سامانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لئے ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ اے موسیٰ جب تم اللہ سے بات کرنے کے لئے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا سلام عرض کر کر کہنا کہ میری زندگی کی روزی روٹی جتنی ہے ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روزی روٹی مجھے دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا وقت کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اور اس انسان کو زندگی میں جتنا کچھ من نہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیلی کی شکل میں وہ سارا سرمایا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا دیا اب جو وہ سرمایا اس کے پاس آیا تو اس نے اس سرمایے کو سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا یعنی اس کی پوری زندگی کی روزی روٹی اتنی تھی اس نے کیا کیا اللہ سے ایک موقع پر نبی کے ذریعے سے دعا کر ہوا کر مانگ لیا اور مانگ کر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا یعنی اس کا اپنا جو حصہ تھا اس نے غریبوں میں باٹ دیا تو اب یہ کیا کھائے گا پھر اس کے چند دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس بستی سے ہوا جس بستی میں وہ بندہ رہتا تھا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے اناس کے بڑے بڑے غلے لگے ہوئے بڑے بڑے گودام جمعیں چانول کا گودام ہے جو کا گودام ہے جواری کا گودام ہے گہوں کا گودام ہے بتا نہیں کون کون سے گودام ہے بڑے بڑے لگے ہوئے کپے اور وہ غریبوں کو اس میں سے بھر بھر کر دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کا جو کچھ سرمایا تھا وہ تو آپ نے گزشتہ ایک خیلی کی شکل میں دے دیا تھا اور یہاں میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ تو اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ ہے یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم نے اس موقع پر اس کو جو کچھ دیا تھا وہ اپنی ساری زندگی میں اتائی کھائے گا اس سے ایک دانہ کم یا ایک دانہ زیادہ تو نہیں کھا سکتا اس کی پوری زندگی کی غزہ تو وہی تھی جو ہم نے دے دیا تھا لیکن چونکہ اس نے اس کو لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہمارا وعدہ دنیا میں ہمارے نام پر خرش کرنے والوں کیلئے دس فیصد کا ہے اس لئے یہ جو غلے تم دیکھ رہے ہو یہ جو اناجوں کے گودام تم دیکھ رہے ہو اس نے اپنے حصے میں سے خرش کیا تھا اس لئے ہم نے اس کو کئی گناہ بڑھا کر یہ دیا ہے تو یہ اسلام کا دستور ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو مالدار بننے کا یہ گھر سکھاتا ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کا ماننے والا بچا بچا کر مالدار بنتا ہے اور ایک مسلمان خرش کر کر مالدار بنتا ہے ایسا دنیا میں آج تک نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے اللہ کے نام پر خرش کیا ہو اور موق سے پہلے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دس گناہ نہ دیا ہو اس لئے انسان اپنے مال کی زکاة نکالنی چاہیے اور زکاة کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مصرح کا نظام رکھا کہ اگر اس امت کا ہر آدمی ہر مالدار اگر زکاة پابندی سے نکالنے